اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی ایک سیکرٹ چوکلیٹ کی ریسیبی کہ آپ وداوٹ چوکلیٹ خر میں اتنے کم انگریڈینڈ میں اتنے مزے کا چوکلیٹ سیرپ یا چوکلیٹ ساوس اور آپ اس کو ڈیفرنٹ چیزوں میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو براؤنیز کے اندر کے اندر بھی لگا کے کھائیں گے تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک لے لیا تھا پین پین میں میں ڈالوں گی 1 4ھ کے آپ کوکو پاورڈر یہاں میں نے ڈاک کوکو پاورڈر کا یز کی ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی 1 Корéma ہاف کپ شوگر شوگر میں نے اس میں regular لیا ہے اور ایک کپ میں ڈال دوں گی دودھ کا ان تینوں چیزوں کو پین میں پین میں ڈالنے کے بعد میں اس کی اچھے کروں گے میکسنگ میکسنگ کے لئے من leagues تر какой اتنی اچھی سے میکسنگ کرنی ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا لمس اس میں نہ رہے کسی قسم کی کوئی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے اتنی اچھے سے آپ نے اس کی مکسنگ کر لینی ہے اور جو چولے کا فلم ہے آپ نے بالکل لو رکھنا ہے یہاں پہ میں نے ونیلا ایسنس ایڈ کیا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں اگر نہیں ہے تو سکپ کر دیں اس کے بغیر بھی اس کے اندر بہت اچھی سی خوشبو آ جائے گی یہاں اس کو سوس کو پکتے ہوئے دو سے تین منٹ گزر چکے تھے اور سائٹس پہ لائٹ لائٹ سے بابلز آ رہے تھے آپ نے اس کی کنسسٹنسی اسی طرح سے رکھنی ہے کیونکہ جس طرح یہ تھنڈا ہوگا اور روم تھیپ ٹمپریچر پہ آئے گا تو اس کی کنسسٹنسی تھک ہو جائے گی اور یہاں ہمارا سوس ریڈی تھا آج کی ریسپی سوس کی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبکرائب کریں اور اپنی فیمیلی ویند فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی